جوڈ مورننگ میرے پیارے دوستو آج میں آپ کو ڈی اکس این ریشی گینوٹی پینے اور بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور اس کے کچھ فائدے آپ گوھر سے سنیے میرا نام سجاد انساری ہے اگر آپ نے اس چینل کو ابھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس کر کے سبسکرائب کرنا ہے اور ڈی اکس این پروڈیکٹ کے الگ الگ کھانے پینے کے طریقے اس کے فائدے آپ کو ہر روز جانکاری ملتی رہیں گے چائے پینے سے گیس وقت کبزید ہوتی ہے بھوک کم ہو جاتی ہے ایسیڈیٹی بڑھتی ہے لیور خراب ہونے سے سارا شریع کمزور ہو جاتا ہے جوڑوں کی سمسیاں ہوتی ہے سرددی کی سمسیاں ہوتی ہے گردے کی سمسیاں ہوتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے کیا چائے ہانیکارک پی پدارت ہے نہیں چائے ایک بہت اچھا پی پدارت ہے کیونکہ یہ چھاریے پی ہے پھر ایسا کیوں چھاریے مطلب ایک نیچورل ہے اورگانیک ہے اور کاران اس کا یہ ہے کہ دو سو تین سو روپے پرتک کلو والی سستی ملاوٹی چائے ہم پیتے ہیں اس ملاوٹ کے کاران سارا نقصان ہوتا ہے دنیا میں سب سے اچھی چائے بھارت میں پیدا ہوتی ہے کنٹو اچھی مہنگی ہونے کے کاران ویدیج جاتی ہے اور ہم سستی ملاوٹی چائے پیتے ہیں اور اپنا سواست خراب کرتے ہیں تو اس کا کہتے ہیں کیا کریں تو اس کا اپاہ ہے رشی گینیوٹی کا استعمال کریں یہ چائے اسم اور نل گری کے باغانوں سے توڑی گئے سب سے بہترین اور سب سے پسند دیدہ پتیوں سے بنی ہے یہ چائے انٹی اکسیڈین ویٹائمیس اور پراکتی گناہ سے بھرپور ہے اس کے اترکت اس میں چمتکاری حرب گینوڈرما لیو سیڈم کو بھی ڈالا گیا ہے جسے مانو شریر میں مانو اتحاس میں سب سے ادھیک شکتی سالی اور مہانتم اوشدی کا مانیاتہ پرابت ہے اسے اوشدیوں کا راجہ کینگ آف حرب کہا گیا ہے گینوڈرما یکترشی گینوچائے کے لاب اس چائے کو پینے سے گیس وہ قبضیت میں آرام ملتا ہے بھوک بڑھتی ہے ایسیڈیٹی کم ہوتی ہے لیور مجبوط ہوتا ہے بڑھا پانے کی پرکریہ دھیمی ہو جاتی ہے جھنیا آنے سے بچاتی ہے اور شریر وہ چہری کی خوبصورتی بڑھتی ہے اس چائے کو پینے سے شریر کے اندر کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے گوردے کی کریا کو صحیح رکھتا ہے یہ چائے کلیسٹرول کے اسطر کو کم کرتا ہے ادل کے روگوں سے روگ ہونے سے روکتا ہے یہ چائے ہمارے شریر کی اترکتی وسا کو برن کرتا ہے یہ لگوہ ستر کیلوری پر تھی دن برن کرتا ہے اس سے موٹاپا نیانتر کرنے میں مدد ملتی ہے یہ چائے ہڈیوں کو مجبود بناتی ہے اس چائے کو پینے سے جوڑوں کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے یہ چائے شریر کے اندر سوگر کی ماترہ کو نیانتر رکھتی ہے روگ پرتی رودک چھمتا کی وردی کرتی ہے اس چائے کو پینے سے موہ کی درگند نہیں آتی ہے یہ چائے تناؤں کو ختم کرتی ہے یہ چائے دمہ جیسے روگ سے بچاتی ہے اس چائے میں پائے جانے والے انٹی اکسیجن دماغ کی کوشکاؤں میں ہونے والے ٹوٹ فوڈ کو روکنے میں مدد کرتا ہے جس سے دماغ کی سمسیاں نہیں ہوتی ہے سمانیت چائے تو آپ پیتے ہیں پرندو یہ چائے صرف ایک چائے ہی نہیں ہے پوشک تطو سے بھرپور ایک مہتپون اوشیدی ہے اور سرو سرشٹ اور شدیوں سے بھرپور شد چائے رشی گینو چائے بنانے کا طریقہ سب سے پہلے آپ پانی اوبالیے پانی اوبال جائے تو گیس پر سے اس کو اتاریے اتارنے کے بعد دس کپ میں ایک چمچ چائے دس کپ پانی اوبالنے کے بعد ایک چمچ چائے ڈال دیں گے اس کو دھک کے پانچ میرے چھوڑ دیجئے اس کے بعد پھر اس میں آپ چاہیں تو گوڑ چینی یا دودھ ملانا چاہیں ملا کے پی سکتے ہیں مگر اوبالنا نہیں ہے دودھ چینی چائے پانی ملا کے اوبالنا نہیں ہے جو آج کل ہر گھروں میں کر رہے ہیں کیونکہ اوبالنے کے بعد اس کے اندر جو ایسی ایک رسائن ہے جو خون بنانے میں مدد کرتا ہے وہ اڑ جاتا ہے اور ڈھک کے ضرور رکھیں اور بگر دودھ کے بغیر چینی کی پینے سے زیادہ فائدہ مند ہے اور اس کے اندر نیبو گراش ڈال دیجئے دور چار چوند لگ جائے گی اور دوسری بات ہے آج کل گھرمیوں میں اس چائے کو آپ بوتلوں میں ڈالیے ایک لیٹر بوتل میں آئے ایک چمچ پانی ڈالیے ایک لیٹر بوتل پانی میں آپ ایک چمچ چائے ڈالیں گے تو آپ کا یوں ہو جائے گا اور دس منٹ کے بعد یہ لال ہو جائے گا لال ہونے کے بعد اس پانی کو آپ پی سکتے ہیں اور جب پانی ختم ہونے لگے پھر پانی ملا لیجئے تو اس طریقے سے پورے دن اس پانی کو آپ پیتے رہیں پینے کے بعد آپ کو ہلکا محسوس ہوگا جیسے پشاپ کھل کے آئیں گی بدبودار آئیں گی کندکی کو ساپ کریں گے بھوک کو اچھ لگیں گے دن میں چھ سات بار آپ کھائیں گے جس سے کی آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے مگر ایک ہمارا ڈی اکسن اسپائر لنا ہے اس کو اگر صبح سام آپ کھانا کھانے سے پہلے کھا لیتے ہیں تو بھوک کو نیانتر رکھتا ہے وہ وزن کو کم کرتا ہے کھون بھی بناتا ہے اور اس چائے کے پتی کو اُبالنے کے بعد بنانے کے بعد یا پانی سے نکالنے کے بعد اس پتی کو آپ کو فیکنا نہیں ہے بھیلکہ اس پتی کو اگر پودے وغیرہ پودے کی کیا شان ہوتی ہے ہرہ بھرہ ہوتا چلا جائے گا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے اس پتی کو چھلے میں ڈال کے چھائے میں سکھا لیجئے اور اس کو رکھ لیجئے رو جیسے کریں گے اور اس کو بارک پیس کے پانی میں ملا کے اگر آپ لیپ کرتے ہیں چہرے میں یا جہاں داگ دبے ہوں تو وہ داگ دبے دور ہوتے ہیں چہرے بلکل سوست اچھے ہوتے ہیں تو اس لئے یہ سونے پر سوہاگہ ہے اس کو دمہ سانس اسطمہ والے پرابلم والے انسان ایسے پانی میں ڈال کے نہ پیئے ہیں بلکہ گرم پانی ہی میں پیئے ہیں کیونکہ اس کے سمسیاں پھر بڑھنے لگیں گے کیونکہ دمے والے کو کول چیزوں سے پرہج کرنا چاہیے اور دمے پہ اور کیا کیا آپ کو کھانی چاہیے اسطمہ بیمار لوگوں کے لیے تو آپ میرے سے کانٹیکٹ کیجئے اور میں اس کو بتاؤں گا آپ کو کیا چیز ہے اور آج کل آئیس ٹی جسے مہمان آتے ہیں تو آپ کیا ڈال دیتے ہیں پیپسی کولڈنگ اس کا بھی کولڈنگ بنا سکتے ہیں میں طریقہ بتاتا ہوں آپ رات کو دو لیٹر پانی اوبال لیجئے اوبالنے کے بعد اتار کے دو چمز اس میں چاہ پتی ڈال دیجئے اور اس پانی کو ڈھک کے چھوڑ دیجئے صبح اس کے چھان لیجئے اور بوتلوں میں ڈال کے فریج میں رکھ لیجئے جب بھی کوئی مہمان آئے تو تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا اس کا پانی یعنی تھنڈا برب ڈال کے اس کے اندر جلجیرہ ڈال دیجئے اور جلجیرہ نہیں ہے تو کالا نمک اور میتھی اجوائن اس پیس کو اس کے اندر ملا دیجئے اور پھر پیجئے دیکھ کیا ٹیشٹی ہے کیا مزا آتا ہے جب آپ پیائیں گے تو سجاد انسارے کو بھی بیاد کر لیں گے کون بھی کر لیں گے کہ آپ آئیے اور چائے پیجئے آپ کے بتانے کے طریقے میں چائے پی رہا ہوں آئیشٹی پی رہا ہوں مہمانوں کے پیلا رہا ہوں مہمان بھی خوش ہو جائیں گے اور بار بار آپ کے ہاں آئیں گے یہ ایک نقصان ہو جائے گا کہ بار بار کہیں گے تو اس کو یہ کہیے گا کہ ڈیاکسن بابا سے بات کرو اور یہ چائے پیور والی آپ کے گھر بھیج دوں گا یہ اور دوسری بات جب آپ چائے پیتے ہیں تو پہلے ہی اس میں یہ دیکھ لیا کیجئے کہ پیور ہے یا اصلی ہے نقلی ہے اس کی پہچانی ہوتی ہے ٹی وٹ آب انڈیا انڈین بلیک ہاں ٹی وٹ انڈیا کے طرف سے جب لیب میں ٹیشٹ ہوتا ہے تو اس کو یہ ریجیسٹیشن ملتا ہے ریجیسٹیشن مجھے سے ایف دو ست چوون ہے اس کمپنی کا پیور گارنٹی ہونے کی اگر ایسا ہے تو آپ پیجے چائے اگر نہیں ہے تو بلکل چھوڑ دیجئے فوراں چھوڑ دیجئے ورنہ کئی بیماریاں شروع ہو جائیں گی لیبر کٹنی ہارڈ وغیرہ وغیرہ میں نقصان کرنا شروع کر دے گا بھوک کم ہو جائے گا نیند کم ہو جائیں گی بہت ساری بیماریاں ہیں کیمیکل کلر والی چائے میں اور اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ڈی اکسن ورنہ چینل کو سبسکرائب کر کے ان لوگوں تک پہنچائیے جو اس بیماری سے پریشان ہو اس کے علاوہ بھی کوئی بھی اشاری پرابلم ہو تو آپ مجھے فوراں فون کیجئے میں چوبیس گھنٹے آپ کے لئے تیار ہوں آپ کو مشورہ دینے کے لئے تمام ڈی اکسن ڈی اکسن خوب اچھی طریقے سمجھ کر خود استعمال کیجئے پھر لوگوں تک پہنچائیے تاکہ سب کو فائدہ ہو میں آپ کا دوست جانم ساری آپ کا تھینکیو کرتا ہوں اس پوری ویڈیو کو سننے دیکھنے کے لئے اور دوسروں میں شیئر بھی کیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ دوسری ٹوپک میں دوبارہ حاجی ہوں گا خدا حافظ